موسیقی افتاری کے لئے یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے افتار کے لئے تو آپ لوگ ضرور کریے گا تو ہم اس ریسپی کو کس طرح بناتے ہیں چلیے دیکھ لیتے ہیں پالک کی پکوڑی بنانے کے لئے ہم نے دھائی سو گرام پالک لی ہوئی تھی تو اس میں سے یہ فریش فریش پتے ہم نے نکال لیے اس میں کچھ چھوٹے بڑے بھی پتے ہوتے ہیں تو وہ ہم نے ہٹا دیے اور یہ میڈیم سائز کے پتے نکال لیے تو ہم نے اس کو اچھے سے واش کر دیا اب ہمیں اس طرح سے اس کو فیلا دینا ہے دھیان رہے آپ کو اس میں کی زیادہ اگر موٹی ڈنٹھا لو تو آپ ہٹا دیجئے تو اس طرح سے ہم اس کو فلا دیں گے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک ٹاول لے لینا ہے تو اس سے ہمیں سارا پانی اس کا خوشک کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی مواشچر نہ رہے اگر آپ چاہیں تو آپ ٹچو پیپر سے بھی اس کا سارا مواشچر ختم کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کو سکھا لیا ہے سارا پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے تو آپ کو فریش پتے ہی لینا ہے فریش پتوں کے ہی پکوڑے آپ بنایئے گا تو اب ہمیں اسے سائٹ میں کر دینا ہے سارے پتوں کو اب ہمیں ایک بول لے لینا ہے اس میں ہمیں ایک کٹوری بیسن ایٹ کر دینا ہے اسی کے ساتھ آدھا کٹوری ہمیں چامل کا ہاتھا اس میں ایٹ کر دینا ہے چامل کے ہاتھے سے ہماری پالا کی پکوڑی بہت ہی کرسپی بنے گی اسی میں آدھا چمچ نمک ایٹ کر دینا ہے نمک اپنے ٹیل کے اکورڈنگ ہی رکھیے گا آدھا چمج سے کم اس میں ہمیں گول میچ کا پاورڈر ایٹ کر دینا ہے آدھا چمج گرم مسالہ پاورڈر ایٹ کر دینا ہے آدھا چمج لال میچ پاورڈر اس میں ایٹ کر دینا ہے ایک پنچ کے قریب اس میں ہمیں ہنگ ایٹ کر دینا ہے آدھا چمج ہمیں چاٹ مسالہ پاورڈر ایٹ کر دینا ہے اسی کے ساتھ تھوڑی سی اجوائن ہتیلی پر رکھ کے ہمیں اس طرح سے مسال کر ایٹ کر دینا ہے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے پکوڑی میں آدھا چمز اس میں ہمیں ادھرک کا پاورڈر ایٹ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس ادھرک کا پاورڈر نہ ہو تو پیسٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اسی میں ہمیں ایک پنچ کے قرار یولو فوڈ کلر ایٹ کر دینا ہے اس سے کلر بہت اچھا ہے گا آپ چاہے تو اس کی جگہ حلدی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب ان سبھی مسالوں کو ہمیں بیسن میں اس طرح سے مکس کر لینا ہے اچھے سے تو مسالوں کو بیسن میں اچھے سے ہمیں مکس کر لیا ہے اب ہم ایک کپ پانی لیں گے اور تھوڑا تھوڑا سے اس میں ایٹ کر کے اس کا ایک ہمیں گھول بنا لینا ہے اس طرح سے تو یہ کھٹا پانی ہمیں نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا ہی کر کے ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے زیادہ پتلا گھول ہمیں نہیں بنانا ہے اس کا ہمیں ایک میڈیمی گھول اس کا رکھنا ہے داکہ جب ہم پالک کی پتی اس میں ایٹ کریں تو بیسن کی کوٹنگ اس میں اچھے سے ہو جائے تو ہمیں اس طرح کا گھول بنا لینا ہے تو یہاں پر ہم نے گھول بنا کر لیا ہے اور تھوڑا سا پانی بھی ہمارا بچ گیا ہے اب ہمیں یہ ایک پنچ کے قریب کھانے والا سوڈا اس میں آئٹ کر دینا ہے اور اسے ہمیں ایک منٹ تک اس طرح سے مکس کر لینا ہے اچھے سے تو یہاں پر ایک چمچ ہم لیں گے اس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا پرفیکٹ گھول ریڈی ہو چکا ہے تو چمچ پر بھی اچھے سے یہ کوٹنگ ہو رہی ہے تو ہمیں اس طرح کا گھول چاہیئے تھا تو یہاں پر ہمارا گھول بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہمیں ایک پالک کا پتہ لیں گے اور اس کو اس میں ڈیپ کر دیں گے تاکہ ہماری پالک کی پتوں میں اچھے سے کوٹنگ ہو جائے تو اس طرح سے ہمیں اس کو کوٹ کر دینا ہے پورے پتے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پورے پتے میں کوٹنگ ہو چکی ہے تو تیل کو ہم نے پہلے سے گھرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس میں ہمیں پالک کے پتے آئٹ کر دینا ہے سارے اس طرح سے جتنے بھی آئیں گے ہم اس میں آئٹ کر دیں گے تو یہ میڈیم سائز کے پتے ہیں تو اس میں چار سے پانچ پتے آ جائیں گے بہت ہی آسانی سے تو یہاں پر چار پتے آئٹ کر دی ہیں تو ایک سے دو منٹ ہمیں اسی طرح سے اس کو فرائے کر لینا ہے تو بہت ہی جلدی یہ فرائے ہو جاتا ہے اور ہائی فلیم پر آپ کو فرائے کرنا ہے میڈیم فلیم پر نہیں کرنا ہے تو یہ ہمارے پالک کے پکوڑے اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بھی کتنا اچھا آیا ماشاء اللہ سے اب اسے ہم کسی ٹیشو پیپر میں نکال لیں گے تاکہ اس کا تیل افزورپ ہو جائے پورا ٹیشو میں تو ہمیں دوسرے بھی اسی طرح سے پالک کے پکوڑیاں اگر آپ اس طرح سے پالک کے پکوڑے بنائیں گے تو بہت ہی ٹیشٹی بنے گا اور افتار کے لیے ایک یونک آپ کو سنیکس مل جائے گا تو اس طرح سے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا تو یہ بھی ہمارے فرائے ہو چکے ہیں انہیں بھی ہم باہر نکال لیں گے تو دیکھیں فرینڈس ساری پالک کی پکوڑیاں ہماری بن کر ریڈی ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پرفیکٹ بنی ہے ہماری پالک کی پکوڑیاں آپ اسے چٹنی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو اس کی کوٹنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑیا کوٹنگ ہوئی ہے تو اس طرح سے آپ بہت ہی مزے گا پالک کا پکوڑی بنا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی قسمی بنی ہے تو دو تین ٹیپس کے ساتھ آپ اس طرح سے پالک کے پکوڑے بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اس کو بنانا تو بہت ہی آسان ہے جس طرح سے آلو کے پکوڑے بنتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کو بھی بناتے ہیں تو آپ کو یہ ریسپی ذرا بھی ہیل فل لگی ہو تو آپ اپنی فیملی اور فرینڈ میں ضرور شیئر کریے گا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں تھینکیو فور واشنگ ما ویڈیو اللہ حافظ موسیقی